انیس کے چناب ہو رہے ہیں پارجمیٹری الیکشن ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کانگرس بنام بی جے پی ہے لال سنگ جی نہیں ہے یہاں دوسرے پینٹرس پارٹی کے نہیں کیونکہ یہاں ایسا دیکھا گیا چناب ریجن میں خاص کے صرف بی جے پی بنام کانگرس ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کس قسم کے حالات 18 کے بعد پیدا ہو گیا یہاں پر ایک کانگرس بنام بی جیٹی ہے یہاں پر ایک کانگرس بنام بی جیٹی ہے یہاں پر ایک کانگرس بنام بی جیٹی کے ساتھ لیکن اپنے شواب دکھانا چاہتا ہوں اس بار دسٹرک ڈوڑا سے آتھے جنتہ پارٹیز ایک بار دویٹ کریں یہاں کی جنتہ آپ نے ماہول دیکھا ہوگا ابھی جو چل ساتھ اپنے جیپنڈر سینجی یہاں سے پت کے لئے کمچار آزار لیں گے اس کو شکت کی اور زیادہ تر لوگ یہ جلسے میں سکتے ہیں بڑی اپورٹنس باتیں اب مسلمان جات چکے ہیں مسلمان کا یوہ جات چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ دھرم کے نام پر جو لوگ ہمیں بھڑکاتے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ جو صرف وقت کی بات کرتے ہیں جو صرف وقت کی بات کرتے ہیں ان دیش کے رہنے والے ناظرین کی بات کرتے ہیں وہ ہی ہمارا بکاس کر سکتے ہیں یہ اس بات کا بڑی نام تھا اور اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ کانگرز بھی کہیں تک کر میں نہیں ہے اس بات ڈسٹک ڈوڑا سے پسٹوار سے کئی جتنی بھی دہان سبائیں ہمارے سدھنپو ڈوڑا کامسی چینزیں آتی ہیں بھارتی جنتہ بھارتی لیٹ کرنے والی ہے اور ہمارا کنڈیڈ 2-3 لاکھ مدی سے جیتنے والا ہے اس میں کوئی بھی آپ کو آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں ڈسٹک ڈوڑا میں پھر ملکن سے جنم لیا ہے کیونکہ آپ نے کسٹوار کا سانیا دیکھا سب جتنے بھی یہاں کے لوگ ہیں ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ ایک کلنگ رات کو ہوتی ہے اور ایک دن دہارے بارہ بجے ہوتی ہے اور ایڈمیسٹریشن جو بلکل فوئی ہوئی ہے شدوزی بہت دکھت ہے کہ چندرکان شرما جی ہمارے بیچ میں نہیں رہے میرے ویکٹیگر سمبند ان کے ساتھ تھے وہ ایک سماجی کارے کرتا تھے ہمیشہ سماج کے لئے کھڑے رہتے تھے اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں میں اپنے ان کو شکتانجلی اپکی کرتا ہوں لیکن سب سے بڑی بات جو دکھت ہے جو دکھ ہے سب لوگوں کو یہ صرف آدھے کلومیٹر کی دوری پر وہاں ایسیسٹی کا آفیس ہے پولیس ٹیشن وہیں پہ ہے اور دین دیہاڑے ایک آتموادی ڈاکٹر کی جیکٹ پہن کر ہافپٹر میں گھس کر ایک راستروادی انسان کو ایک بھارت ماتا کی جیٹ ہینے والے انسان کو زندے بھاترم پڑھنے والے انسان کو اور وہ لوگ جو چالیس سال سے سماج کی خدمت کر رہا ہے دین دیہاڑے گولی مار کے اس کے ٹیشروٹوں کی گولی مار کے شہید کرتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کو بھنک تک نہیں اس سے بڑی بدقسمتی اس سماج میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جو اس سماج کے بولتے ہیں کہ ہم یہاں سرکشک ہیں ہم یہاں لوگوں کے پہلے دار ہیں ہم تمہاری لئے کھڑے ہیں جن کے بارہ بجے آکا آتموادی گھوس کر ہماری دیش کا حچار ہمارے انسان پر استعمال کر ان کو شہید کر دیتا ہے اور ایڈمنسٹریشن سے اوپر دیکھے جب یہ واقع ہوا انہیں اوپربی بات کے آدھر نے رہمنٹری تک یہ تک یہ بات پہنچی ہے لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کیسے شہید کیا ان کے پیہنسوں کو شہید کیا لیکن آپ کے مادین سی لکھا فکر اندر کے ایڈمنسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس روایے سے باز نہیں آئے تو وہ وقت دور نہیں کہ تمہارے اکھلا کے کھڑے کروائی ہو جائے پردو جی ہمیں کبھی کبھی آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں ہمیں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کے دلال بھی اس میں انوال ہوئے کہ وہ ادھر دوڑا اور کشتوار کو نبے جیسے ہم آہول جب تک یہاں پر بھارتی جنگ کا ایک ایک کارے کرتا ہے ہم ادھر نبے کی بھاردات اور نبے جیسے ہم آہول بننے نہیں یہاں پر راستر باتی فاکتے ہیں ہی رہیں گی ایسا ہم آگے ہونے نہیں دیں گے اور ہم ہمیشہ دیش کے ہت میں کھڑے رہیں گے دیش کے ہت میں بولنے والے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور جتنے بھی دیش رو دیت ہمیں ساتھ لگتے رہیں گے ہم لڑتے آئے ہیں اس لیے ہمارے فونڈر نے کشمیر میں اپنے پرانوں کو تیاغ آتا اس دیش کے انتر موسیقی